سمشکر دوستو کون سے وار کے دن گھر سے باہر نکلتے وقت کسی بھی کام سے آپ جا رہے ہیں چاہے وہ روزمرہ کے لائف اور جو بزنس پہ آپ جو جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں یا پھر آپ مارکٹ جا رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور خاص کام سے جا رہے ہیں کسی بھی کام سے آپ جا رہے ہیں تو کون سے وار کے دن کیا کھا کر نکلنا چاہیے کیا کر کے نکلنا چاہیے تاکہ آپ جس بھی کام سے جا رہے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ ملے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سات دن ہوتے ہیں سفتہ میں سات وار ہوتے ہیں سفتہ میں تو اس ساتو دن کون کون سے چیز ہے جو کھا کر یا کر کر ہمیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ ہم جس کسی بھی کارے سے باہر جا رہے ہیں اس میں ہمیں سفلتہ دیکھنے کو ملے تو دیکھئے سب سے پہلا جو دن ہے وہ سوموار ہے تو سوموار کے دن جب آپ گھر سے باہر نکلے کسی بھی کارے سے آپ چاہے جوب پہ جا رہے ہیں بزنس پہ جا رہے ہیں آپ ایسے گھومنے جا رہے ہیں مارکٹ جا رہے ہیں کسی بھی کام سے جا رہے ہیں یا کسی خاص کام سے جا رہے ہیں جس کسی بھی کام سے آپ جا رہے ہیں آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار شیشہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے اس سے آپ جس بھی کام پہ آپ جا رہے ہیں جس بھی ادیشے سے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا پورا ہوگا وہ دن آپ کا شب ہوگا وہ کاری آپ کا شب ہوگا دوسرا منگلوار کے دن جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو گڑھ کھا کر گھر سے باہر نکلنا ہے اس سے آپ جس کی سی بھی کام سے آپ جا رہے ہیں پھر چاہے وہ ڈیلی لائف کا کوئی کام ہو یا پھر کوئی خاص کام ہو اس میں آپ کو سفلتہ ملتا ہے بدوار کے دن آپ جب گھر سے باہر نکلے تو پہلے آپ کھڑا دھنیا یا پھر تل کھا لیں اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں یہ شب مانا جاتا ہے گرووار کے دن جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے گھر سے باہر نکلنے کے پہلے آپ جیرہ کھائیں اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں آپ جس بھی کام سے جائیں گے وہ پورا ہوگا شکروار کے دن جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ دہی کھا کر گھر سے باہر نکلیں آپ کا جس بھی کام پہ آپ جا رہے ہیں اس میں آپ کو شب پھل دیکھنے کو ملے گا شنیوار کے دن جب آپ گھر سے باہر نکلے تو ادرک کا ٹکڑا یا پھر کالی اُرد کا سیون کر کے اس کے بعد آپ گھر سے باہر جائیں آپ کو کام میں سفلتہ ملے گا رویوار کے دن پان کھا کر اس کے بعد آپ گھر سے باہر جائیں پان کا پتہ چھوٹا سا تھوڑا سا آپ موں میں رکھ لیجئے تھوڑا سا چبا کے کھا لیجئے اس کے بعد آپ پھر گھر سے باہر نکلئے آپ دیکھیں گے کہ آپ جس بھی کام سے جا رہے ہیں وہ کام آپ کا اچھے سی ہوگا آپ کا کام بنے گا